اسلام علیکم ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جن کو اپنی جائدات پہ اپنی گاڑیوں پہ اپنے مال پہ روپے پیسے پہ اپنی کمائی پہ بہت زیادہ غرور ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ کیا چیز ہیں ان کے پاس مال و دولت ہے تو ہر چیز جو ہے وہ ان کے قدموں کے نیچے ہے ہر بندہ ان کے سامنے جھکے گا ایسے لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ وہ سورہ واقعہ ایک بار پڑھیں اس کو سمجھیں تجمعے کے ساتھ پڑھیں انسان کو اس کی اوقات یاد دلاتی ہے یہ سورت کہ کیسے انسان بنا ہے اور آگے جا کے اس کے ساتھ کیا ہونا ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس سورت کو جو ہے وہ روزانہ اس کو پڑھیں پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جسٹ اس کی تلاوت کر لیں اس کو سمجھیں اس کا ترجمہ پڑھیں تفسیر پڑھیں پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ انسان کی اصلیت کیا ہے اس مال کی اصلیت کیا ہے جن چیزوں پہ انسان جو ہے اطرار آئے جن چیزوں پہ وہ اکڑ رہا ہے وہ چیزیں کیا ہیں اس کیلئے کیا اہمیت رکھتی ہیں کیا کریں گے یہ چیزیں اس کے ساتھ آگے جا کے اور وہ انسان کی جو پیدائش ہے اس کے مراحل جو بیان کیے گئے ہیں تو سمجھ آ جاتی ہے بہت کہ انسان کچھ نہیں ہے یہ غرور یہ گھمن یہ رپیہ پیسہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے